بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب گھریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں اویس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج ایک اہم تنین ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے بہت ہی شاندار جوبز کا اعلان کیا گیا ہے آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان جوبز کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور آپ ان جوبز کے لیے کس طرح پلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے سے ضرور پیس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا جو بھی جو ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فصلی میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے کون سی پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں یہ پوزیشنز ہیں جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ریکوارمنٹس کیا ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے لئے کس طرح اپلائی کریں گے یہ تو ریکوارمنٹس کی طرف چلتے ہیں تو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی اس کے میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آسکے اس میں جو ہے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کو ڈونلوڈ کر لینا ہے ڈیٹ کر لینا ہے اس میں میں مین مین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں سپیچ رائٹر ہے جس کا بیسک پے سکیل سیونٹین ہے اور اس کے لئے ماسٹر ریکوارڈ ہے فرسٹ ویئن کیا ہو ماسٹ کمیونکیشن میں نیکسٹ اگر ہم بات کریں ڈپٹی ڈریکٹر کی اس کا ایٹین سکیل ہے ایل 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 ایم جو ہے وہ ریکوارڈ ہے سیکنڈ ویئن میں نیکسٹ اگر ہم بات کریں انفارمیشن آفیسر کے جس کا بیسک پے سکیل سیونٹین ہے ماسٹر ڈگری ڈیکوارڈ ہے میس کمیونکیشن سیکنڈ بھی یہ نہ ہو رہا چاہیے نیکسٹ اگر یہ دیکھ لیں یہاں پہ جو آپ اسے فردر بھی انہوں نے تھوڑی سے بتائی ہوئی ہے کون کون سے جو اپلیٹ ڈیویلپمنٹ ڈینلیزم ہے میس کمیونکیشن ہے انٹرنیشنل ڈیلیشن ہے ماسٹر جنہوں نے ان میں کیا ہوا اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں بیسک پیس کیل فیفٹین ہے سٹینو گرافر ہے جسٹ کی ایم فیل ریکوارڈ ہے ماسٹر ایم ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں لا میں کیا ہو ہومین رائٹس میں پھر انٹرنیشنل ڈیلیشنز میں جس ان میں جو بھی ہے ماسٹر کیا ہو وہ جو ہے کمیونکیشن سپیشلس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ڈیمو گرافر ہے جس کا بیسک پیس کیل سیونٹین ہے ماسٹر ڈگری سیکنڈ وین والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ماسٹر کیس میں ہونا چاہیے سٹیٹ، ایکانومکس، پاپولیشن سٹیڈی، جنڈر سٹیڈی، ڈیمو گرافی، انفرمیشن، ٹیکنالوجی یہ والا اور یہ جو ہے کنٹیکٹ بیسیز پہ ہے پیچھے بھی کچھ میں نے پوزیشن جو ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی نیکسٹ اگر ہم بات کریں اسسسٹنٹ ڈریکٹر، ڈپٹی ڈریکٹر، پاپولیشن ویل فیر آفیسر جس کا بیسک بیس کیل سیونٹین ہے، ماسٹر ڈگری رکوائیڈ ہے، سیکنڈ ویل فیرن والے اپلائے کر سکتے ہیں سوشل ورک، ایم بی اے والے، جنڈر سٹیڈی، ایکانومکس، ٹیٹ، پاپولیشن سٹیڈی، وہ سارے اپلائے کر سکتے ہیں اگر انہوں نے کہا کہ بی اے بی اے سی والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو ہے فور یئرز پروگرم جیسے کے بی اے س آنرز اور یہ بھی کنٹیکٹ بیسیز بھی ہے تین سال کے لیے نیکسٹ اگر ہم بات کریں میڈیکل آفیسر کی تو بیسک بیس سکیل سیونٹین ہے، ایم بی بی اے والے جو ہے اس کے لیے اہل ہوں گے وومن میڈیکل آفیسر ہے اس کا بھی جو ہے ایم بی بی اے ریکوائیڈ ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں ٹرانسفرنگ آفیسر اس کی جو کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے ماسٹر ڈگری پبلک ایڈمنیشن ایل ایل بی والے جو ہیں ان کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ ریکوائیڈمنٹس ہیں اور میں نے پوزیشن بھی بتا دی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کے لیے اپلائے کس طرح کرنا ہے تو اپلائے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے گوگل میں چلے جانا ہے براؤزر میں وہاں پہ جاک لینا ہے www.ppse.gop.p کے پنجاب پبلک سروس جو کمیشن ہے ان کے اوفیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی فرسلی تو وہاں سے جا کے آپ نے چلانڈ ڈونلوڈ کرنا ہے بینک ڈرافٹ ہوگا وہ چھے سو روپے کا بینک ڈرافٹ جو ہے اپنے نیشنل بینک آف پاکستان میں جو ہے وہ پے کرنا ہے اس کے بعد آپ جو ہے اونلائن اپلائی کر سکتے ہیں نیشٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کی نیگٹیو مارکنگ ہوگی 0.5 will be done in case of wrong answer اگر آپ غلط آنسن لگاتے ہیں تو نیگٹیو مارکنگ میں جو ہے نا آپ کا ہاف نمبر جائے گا تو یہ تھی ڈیٹیل جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جابز اناؤنس کی گئی ہیں میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ کون سی پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کس طرح پلائی کریں گے تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اسے ایک لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا بھی بلا ہو سکے اور ویسے بھی ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقائج جاریہ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس جو بھی جوبز اناؤنس ہوں ان کا نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ